ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحریہ مارڈل اسکول پی این ایڈی مونٹیس اری ونگ کلاس ایڈوانس سبجیکٹ اس انگلیش اسلام علیکم ڈیرے ڈیرے تھے ایڈیرے ہوی آپ کو جایدی کریں جایدی رہی껑ڈا سوی پڑی کا زیادہ انگر ایندرہ ہوگی یہاں ایڈیرے کنگیسی تعریق یہاں اریف دیرہی شویدیو سویدیو سویدیو سویدیوز انگر اکس بس بسی بسی کنگیسی نیوی مونٹیو It is now possible to open the school and start studies normally. To in touch with study, school has started on line classes, the need of the day. In this group, we will send presentations according to our syllabus. Children will learn and do home tasks. You can take your child's syllabus with worksheets from P&A office. موسیقی Okay, my resources are chair, pencil, shopner, book Here are some activities for the How to sit अब आपने ये सीखना है कि आपने बैचना कैसे है ठीक है, जब आप काम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने chair पे बैचना है तो आप कैसे बैठेंगे Stand in front of the chair चेर के सामने खड़े होगे Bend your knees slowly आयरांस से अपने knees को bend करें Sit up straight अब सीखे बैच जाए ये चीज़े आपके लिए harmful हैं आपने ऐसे नहीं करना ऐसे उल्टा नहीं लेटना आपने अच्छे तरीके से chair पे बैठके आपने काम करना है, ठीक है? Use a pencil आपने pencil को कैसे hold करना है और pencil को कैसे use करना है अब आप ये सीखेंगे See, this is your pencil How sharp is this? कितने अच्छी नोग बने लिए ना इसकी अब आपने इसको pencil को इन दो finger, एक thumb और एक finger से अपने ऐसे hold करना है तीसी finger से इसको support करना है और ये दो fingers अपनी bend कर देनी है और ऐसे अपने hand को move करना है ठीक है? Good, now again दुबारा देखें This is your pencil ऐसे आपने pencil को hold करना है Good Yes और अपनी two fingers को bend कर देना है उनको use नहीं करना है और इन तीन, एक thumb और दो finger से अपने अपनी pencil को use करना है ठीक है? Good और आपनी और पर रेखें आप लोग अच्छे बच्छे आप लोग ने बहुत अच्छा बच्छा बच्छा में नही ख़र आक John شاپنر کو یوز کرنا ہے تو آپ شاپنر کیسے یوز کریں گے آپ کیا کریں گے جب آپ پینسل شاپ کریں گے تو اس کا کچھرہ آپ کہاں ڈالیں گے یہاں وہاں ڈالیں گے وہ تو گندی بات ہے اچھی بات تو نہیں ہے آپ نے اپنے پاس ایک دسپن رکھنا ہے یا پھر آپ نے اٹھ کے روم کے کورنر میں جہاں بھی دسپن ہوگا آپ نے دسپن میں اٹھ کے اپنا پینسل کا جو بھی کچھرہ ہے آپ شاپ کرتے ہوئے ڈالیں گے تو وہ کچھرہ آپ اس دسپن میں ڈالیں گے آپ نے یہاں وہاں کچھرہ نہیں پھینکنا یہاں اپنی سسٹر کی کوپی پہ اپنے برادر کی کوپی پہ بھائی بہنوں کی کوپیوں میں نہیں کرنا کچھرہ تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں گے یہ تو بہت اچھا بچہ ہے انہیں تو اپنا کچھرہ اچھے سے دسپن میں تھوکی ہے آپ نے اچھے بچوں کی طرح اپنا شاپنر یوز کرنا ہے اور اس کو واپس جگہ پہ بھی رکھنا ہے شاپنر اور کچھرہ بھی دسپن میں پھینکنا ہے ٹھیک ہے ہینڈل اپ بک ترننگ پیجز اب آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے دیکھیں بچوں بک جو ہے نا وہ آپ کی بہت اچھی دوست ہے اس سے آپ کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی دوست ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے تو اگر آپ اپنی بک سے فرینڈشپ نہیں کریں گے اپنی بک سے دوست ہی نہیں کریں گے تو وہ بک آپ کو فائدہ دے گی نہیں کبھی بھی وہ تو ناراض ہو جائے گی بولے گی یہ تو مجھے اس نے تو مجھے میرے پیجز پھار دیے اور اگر آپ کو کوئی پنچ کرے آپ کو کوئی چھٹکی کاٹے تو آپ کو دھرد ہوتا ہے نا اسی طرح آپ کی بک کو بھی دھرد ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے جو ایجز ہیں کورنرز ہیں پیجز کے وہ اگر موڑ دیں گے برے طریقے سے بیگ میں ڈالیں گے تو وہ تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا نا پھر وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی تو بک سے اپنے فرینڈشپ کرنی ہے اور بک کو بہت اچھے سے بہت پیار سے ہینڈل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے بک کو آپ نے اپن کیسے کرنا ہے اس کے پیجز کیسے ٹرن کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایجز کا اس کے کورنرز جو پیجز کے کورنرز ہیں ٹرن کرنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو How to turn a page in a book اچھا اب دیکھیں یہ آپ کی بک ہے آپ نے بالکل آرام سے کورنر سے اس کا جو کورنرز ہے اسے اٹھانا ہے اور بہت آرام سے آپ نے اس کو open کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی بک کو آپ نے ایسے بہت پیار سے open کرنا ہے یہ اب دیکھیں آپ نے پیجز کیسے ٹرن کرنا ہے سی ہم this way very good good دیکھیں ایسے ایسے اس کے پیجز کورنرز خراب ہوئے نہیں ہوئے نا بہت اچھے سے آنٹی نے پیجز کو turn کیا ہے اپنی بک کو open کیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے 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 انٹردکشن ٹو انگلیش بک آپ کی انگلیش کی بک کیسی ہے میں آپ اس کا title دکھاؤں گی اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس بک پہ اپنے انگلیش کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے this is your انگلیش بک بہریہ کالیز learn and fun a b c ٹھیک ہے یہاں پہ نام کی جگہ بنی ہویا آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی کلاس کا نام لکھنا ہے اپنے سیکشن کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ سارے الفیت سیکھ جائیں گے تو آپ ایزی لی اپنا اپنی کلاس کا نام اپنے سیکشن کا نام لکھتا ہوں تینک یو فور وچنگ اللہ حافظ